یہ سلطانہ امتیاز ہیں یہ کہتے ہیں کہ غصے پر قابو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلی بات ہے کہ سلطانہ امتیاز غالب خاتون ہیں خاتون اور خاتون اور عورت اور غصہ اکٹھا نہیں ہو سکتے اسے میں ہمیشہ کہا کر تو عورت کو غصہ ہے یہ عورت کی مثال تو اللہ نے زمین کی بنائی ہے اور زمین پر کیا کچھ انسان نہیں کرتا ہے لیکن زمین چپ کر کے سب برداشت کرتی ہے لہذا بچیاں ہوں عورتیں ہوں ان کے پاس سے تو غصہ گزرنا نہیں چاہیے ہاں مرد ہے مرد بمنزلہ آسمان کی ہوتا ہے ذہر ہے آسمان برستا ہے لہذا غصہ مرد کے اندر غصے کا مرد ہے وہ تو یقین قابل اصلاح ہے اور عورتوں کے اندر تو غصہ ہونے ہی نہیں چاہیے لہذا بچیوں کے اندر بھی جنجلات غصہ اس کی تربیت اصلاح کرنی چاہیے اور حضرت حکیم العمت مجدد ملت مولانا شب علی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جب دسترغان پر بیٹھے ہیں اور بچیاں بھی آپ کی دسترغان پر بیٹھی ہوں تو ان کو مختلی موقعوں پر کام کے لئے اٹھائے کرو حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ بچی سے کہیں بیٹا ذرہ نمک لائیے وہ اٹھ کے جائے نمک لائے بھلے آپ کو نمک نہیں چاہیے بیٹا چمج دوسرا چمج لاؤ وہ اٹھ کے چمج لائے کیونکہ وہ فرمایا کہ یہ کہ یہ ان کی تربیت ہو رہی ہے کیونکہ دوسرے گھر میں جب جائیں گے تو شوہر اس کا لحاظ نہیں کرے گا کہ وہ سکون اتمنان سے بیٹھ کے پہلے کھالے پھر اس سے نمک مانگواؤں گا یا چمج مانگواؤں گا تو فرمایا کہ ماں باپ کے گھر میں بچیوں میں جب یہ تربیت ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچیاں ان چیزوں کی عادی ہوتی ہیں اور نئے گھر میں جا کر ان کو تکلیف نہیں ہوتی کہ جب ماں پر ساس کہہ دیتی ہے اٹھ کے فلان چیز لاؤ تو وہ پھر کہتی ہے کہ مجھے سکون سے کھانے بھی نہیں کھانے دیتے دس دب اٹھاتے ہیں مجھے سکون سے لیٹنے بھی نہیں دیتے بیٹنے بھی دیتے تو اس سے جنجات اور غصہ پیدا ہوتا ہے تو عورت جائے اس کو تو غصے کے پاس سے گزرنا نہیں چاہیے باقی رہا غصہ قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے غصہ کیسے دور کیا جائے اس کے لئے نوٹ کر لیں غصہ شیطانی اثر سے آتا ہے اس کے لئے یہ ایک سو ایک مرتبہ مغرب بواد پڑا جائے پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں تھوڑے سے پانی دم کر کے پانی پی لیں اگر کسی اور کے لئے کرنا ہے تو پڑھ کے پانی دم کر کے اس کو پلا دیا یا گھر میں سب ہی غسیلے ہیں تو پھر ایک سو ایک دفعہ پڑھ کے اولا اخی گیارہ مرتبہ دروشی تو گھر کے کھانے پینے پہ پھونک دیا کریں گھر کے اندر جو برطن ہیں جن کے اندر نمک برج مسائلے پڑھیں سب کے اوپر پھونک دیا کریں انشاءاللہ اکتالیس دن پابندی سے کر لیں تو غصے کا مرض جا ہے وہ انشاءاللہ تحمل کے اندر بدل جائے گا موسیقی